ہیلو گائز اسلام علیکم کوکنگ ڈلوبنا میں آپ کو ہش آمدید سی کرت مارننگ سیس آس میں آپ لوگوں کے لیے صبح کے ناشتے کی ولوکنگ کا تھوڑا سب پوائنچ لے کہیں ہوں کہ صبح ناشتے میں لوگ ہیلتھی ناشتہ کیسے کرتے ہیں اور ان سے مٹاپا بھی بالکل نہیں ہوتا تو کہیں لوگ کی جامشی یوز کتے ہیں گرمیوں میں تو آم سب کے گھروں میں ہوتا ہے تو یہ لوگ دھود میں ڈال کے پیتے ہیں لیکن ساتھ چینی بھی ایڈ کر لیتے ہیں شوگر بھی ایڈ کر لیتے ہیں تو شوگر ایڈ نہیں کہہ رہیں گے پیس طریقہ ہے تھوڑی ہی جامشی یا روح اوزہ آپ تھوڑا سا زیادہ ڈال لے اس میں اس سے کیا ہوگا کہ جانا چینی آپ کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں بڑھے گی اور کلر بھی آپ کا زبردست نہیں کرائے گا دودھ کا اور آپ کو بینے میں مزہ بھی لے گا لیکن بات یہ کہ دودھ کے اندر ملائی نہ ہو ملائی آپ نکال کے تو پھر آپ نے اس میں دودھ میں روح اوزہ سے جامشی ڈال لے ہیں ادافیس اس کو لکھ بہت اگلی سے آتی ہے اور ٹیس میں بھی ملائی آتی ہے جس کو پسند ہے نا وہ بھی جامشیری دودھ میں ہے یا روح اوزہ کے دودھ میں ملائی بلکل بھی پسند نہیں کرتا تو بہتر یہ ہی ہوگا کہ آپ ملائی وغیرہ نہ آئے اس میں نا وہ پھر نئی لکنگ اچھی بھی نہیں آتی اور مجھے ملائی پسند ملائی پسند ہے لیکن اس میں نہیں ہونے چاہیے کسی چیزوں میں کسی کا ہونا ضروری ہوتا ہے کسی میں نہیں بھی ضروری ہوتا بہت سے کم لوگوں کو بتا ہوتا ہے تو یہ سب لوگوں کو بتا ہونا چاہیے اور یہ ہمارے دودھ ریڈی ہو گیا ہم نے اس میں تھوڑا سا ایڈ کیا تھا ہم نے اس میں شوگر بلکل بھی ایڈ نہیں کیا شوگر کے حساب لوگ بھی بہت کم استعمال کیا کریں بہت لگرمیوں میں ٹینگ بناتے ہیں جامیشی بناتے ہیں اتنی دیں چینی ڈالتے ہیں چینی بلکل بھی نہ ڈالا کریں دودھ سڑا بناتے ہیں چینی بلکل بھی نہ ڈالا کریں چینی سے مطابع بھی ہوتا ہے دودھ تو ایسے اللہ کا نور ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہے اس میں پروٹین ویٹامینز سب کچھ ہوتا ہے مکمل غزہ ہے دودھ جو ہے اور دودھ کو بلکل بھی ویسٹ نہیں کیا کریں جو تو برطن میں تھوڑا سو دودھ دیکھیں ہمارا رہ گیا تھا جو اس سے نکلا تھا ہم نے وہ بھی اندر ایٹ کر لے اس کو ضائع نہیں کیا دودھ اللہ کا نور ہوتا ہے اس کو ضائع نہیں ہے